لاہور کے شاہد اسلم نے کمال کر دیا میڈل کلاس لوگوں کے لیے ایسا سولر سسٹم بنا دیا کہ جس میں ایک سولر پلیٹ پر پورا دن ایسی چلائیں گے تو بجلی کا کوئی بل نہیں آئے گا آخر یہ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ یعنی یہ اس ویڈیو میں مزمل بھائی آپ سولر پینل کا کام کر رہے ہیں اور ایک بڑے پر معنی پر ڈسٹیبیوٹر ہیں آپ لیکن ابھی آپ نے ایک ایسی سکیم اجاز کی ہے یا لانچ کی ہے جو میڈل کلاس یا لور میڈل کلاس کے لیے کہ ایک پلیٹ کے اوپر پورا دن ایسی چلائیں آپ کوئی بل نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور وہ بھی کم سے کم پیسوں میں یہ ہے کیا کیسے کام کرتی ہے اس کی یہ اصل میں منگائی کے دور میں جو ہے ہم نے یہ پیکنج نکال ہے کہ جو ایک سولر پینل کے اوپر سارا جناب فری ایسی چلائیں تو ایک نارمل بندہ جو لور میڈل کلاس ہے ہم کے گھر نہ مطلب کے ایسی ہے نہ کولر ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے بل تو یہ ایک نارمل بندہ جو ہے وہ بھی اس کو افورڈ کر سکتا ہے یہ ہم نے اتنا بجٹ پر کم بجٹ پر پیکج لائے ہیں کیونکہ اگر آپ اپنے گھر کا ایسی سولر پر کرنے جائیں تو وہ تقریباً کوئی تین کیوئے کے اوپر ایک ایسی چلتا ہے اور اس کا بجٹ بہت ہائی ہے وہ ہم اس کو تقریباً اس کو چالیس پرسن نیچے ساٹھ پرسن پر لے کر آئے ہیں تاکہ ایک عام نارمل بندے کی ریج میں ہی آجائے اگر عام آپ نے ایسی لے کے آنا ہے سولر پر تو کتنی پلیٹس چاہیے ہیں کتنے بجٹ آتا ہے اس کا اور وہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے ہم نے کچھ اچھا سوال کیا آپ نے تین کیوئے کا جو ہے نا ایک ایسی کرنے کے لیے چھے پلیٹے چاہیے ہوتی ہیں اور چھے پلیٹوں کا بجٹ جو ہے تین کیوئے کا آپ کہیں سے بھی اس کی معلومات لیں تو اس کو آپ کو بجٹ بہت ہی ملے گا جو کہ نارمل بندہ ایسی کر سکتا اندازن کتنا ہوتا ہے یہ تقریبا ساڑھے چار لاکھ رویہ الگ جاتا ہے ساڑھے چار پونے پانچ لاکھ رویہ ایک ایسی کو سولر پر شفٹ کرنے کے لیے اور آپ نے جو بھی بنایا ہے وہ آدھے سے بھی کم پیسوں میں ہیں اور صرف ایک پلیٹ پر سارا دن چلائیں سارا دن فری ایسی چلائیں آپ اس کا سسٹم کیا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے ہاں سسٹم بھی اس طرح ہے کہ ہم نے یہاں پہ ڈیمو لگایا ہے جو بھی کسٹمر اس کو لینا چاہتا ہے پہلے ہمارے پاس آئے ہمارے سارے بیٹھ کے چائے بھیے اور پھر ہمارا ڈیمو چیک کرے اور پھر ہمیں آرڈر دے یہ ایک آپ کے سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے پرزا یہ سمان ہم نے چائنا سے اس کے اندر ڈال کر موگوایا تھا اور اس کو ہم نے سولر مڈول کا کٹ کا نام دی ہے جو کہ یہ سارا دن ایک پلیٹ پہ اپریٹ کرتا ہے ایسی کو اور ایسی بھی ہم ساتھ دیتے ہیں اپنے پیکج میں ایک ٹن کا ایسی مارگٹ سے ہم یوز میں ایسی لیتے ہیں پرونہ اس کا کمپریسر چینج کرتے ہیں اور اس کو پھر اس کے اوپر شپٹ کر کے ہم کسٹمر کو اس کی پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری بھی فری ہے اچھا یعنی آپ نے اپنا ایسی خود دیا ہو ہے جس کو آپ چینج کر کے ہائی بریٹ ٹائپ بنا لیتے ہیں جو ایک پلیٹ پہ بھی چل سکتا ہے یہ کٹ کیا ہے یہ کہاں سے ملتی ہے کیسے کام کرتی ہے یہ جو ایسی لگا ہوا ہے سولر کی پلیٹ اس ٹائم کہاں پر ہے کیسے کام کر رہی ہے اچھاک پر سولر کا پینل کام کر رہا ہے اس وقت یہ اس کی باہرہ آ رہی ہے اور اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقیباً انیس درجہ راڑت پر چل رہا ہے باہر اس ٹی ایٹ ٹھٹی نائن یا پورٹی درجہ رہا چل رہا ہے اور یہ یہ ٹیمپریچر ہے رون کا ہاں رون کا ٹیمپریچر ہے اور یہ اس کے اندر جو سمال لگا ہے وہ ہم نے چائنا سے مگوایا تھا اور اس کو ہم نے اس کے اندر فٹ کر کے ایک مکمل باکس انورٹر ٹائپ بنایا ہے بیسے نورمل انورٹر کے اوپر چھے پلیٹے چلتی ہیں لیکن یہ جو سسٹم ہے یہ ایک پلیٹ پر ایسی چلاتا ہے ایک پلیٹ پر ایسی چلائے گا یہ تاریں آئیں سیدھے لگی ہوئی ہیں بجلی یہاں آکے کیا ہوتی ہے جمع ہوتی ہے کیونکہ نیچے بیٹریوں بھی لگی ہوئی ہیں یہ کیوں لگی ہوئی ہیں بیٹری ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ سمٹائم باریس ہو جاتی ہے بادل آجاتی ہے سولر کام نہیں کرتا یہاں مغرب کے بعد جب یہ بابڑا پر شفٹ ہو جائے گا سسٹم تو وہ یہ جڑکہ نہ لے کیونکہ یہ جڑکہ لیتا ہے اس میں پر سولر ٹرپ کر جاتا ہے بیٹری جسٹ آپ اس کو موٹسیکل کی بیٹری بھی لگا سکتے ہیں چھوٹی بیٹری چھوٹی بیٹری بھی یہ بھی میرے خیال میں آپ نے وہ رکھشے والی لگائی ہوئی ہے نہیں بلکل چھوٹی بیٹری جسٹ پور میلیٹی کے لیے لگائی ہے بڑی بیٹری بھی لگ سکتے ہیں اس کو آپ پورے صبح 6 سے شام 6 بجے تک فری ایسی چلائیں اپنے روم کا یہ یو پی ایس کی طرح تو نہیں کام کرتا نہیں نہیں یہ بیسیکلی اس کا سمان جو ہے وہ انورٹر سے ریلیٹیڈ ہے یہ چائنہ سے ہم نے کھلا اس کا سمان مگوایا تھا ہم نے اس پر تجربہ کیا اور ہم کامیاب ہوئے اور اس ٹرم یہ ایک پلیٹ پر چل رہا ہے اور کسی کو بھی اگر اس کی مطلب کے اس کی آپ رینج دیکھ لیں ساری یہ کتنے پیر بجلی جو ہے وہ لیتا ہے یہ تقریباً ڈائی اگر یہ مگریب پر شفٹ ہوگا تو یہ ڈائی ایم پیر لے گا اور سارا دن سولر پر چلے گا فری تو آم ایسی جو ہے وہ کتنی بجلی لیتا آم ایسی جو جو ڈی سی انورٹر آج کل چل رہے ہیں چار پانچ چار ایم پیر لیتے ہیں چار ایم پیر اور یہ ڈائی ایم پیر پر ہاں ڈائی ایم پیر پر چلے گا اور یہ جو ہے جو پلیٹ ہے اس کا کیا سائز ہوتا ہے پلیٹ ہے 545 وارڈ کی پلیٹ ہے جو کہ 90-45 سائز ہوتا ہے وہ ٹیر ون کیٹاگری کی پلیٹ اسے ساتھ لگائیں اور سارا دن اپنے گھر کا پری اسے لگائیں پلیٹ کا کیا نام ہے ٹیر ون کیٹاگری ہے ایک گریڈ پینل باقی لونجی کے پینل ہے جے کا ہے کینیڈین ہے جن کو ہے کوئی بھی پینل آپ لگا لیں کوئی بھی اچھا پینل آپ لگا لیں یہ آپ ادھر سے ہی ملے گا ہمارے سے یہ ملے گا یہ اور کسی کے پاس یہ نہیں ہے پاکستان میں ایک پلیٹ کے اوپر صرف ایسی ہم ہی چلا رہے ہیں یہ آپ ہی نے تجربہ کیا آپ نے ڈگری کی چیز میں کی ہوئی ہے نہیں ہم نے کچھ نہیں بھر یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے تو ہم نے اس پر تھوڑا برکنگ کافی دیر سے کر رہے تھے تو جب ہم کامیاب ہوئے پھر ہم نے اس کو لانچ کیا اجا یہ تین بیٹریوں کیوں لگائی ہوئی ہیں ایک بھی آپ اس سے گزارہ کر سکتے تھے اس کو تقریباً چھتیس وولٹ چاہیے ہوتے ہیں اور ایک بیٹری بارہ بولٹ کی ہوتی ہے تو اس کی جب چھتیس وولٹ اس کو ملتے ہیں پھر یہ سولر ٹرپ نہیں کرتا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ باری شو ان کے بادل آجے تو سولر پر ٹرپ کر جاتا ہے اسی بند ہو جائے گا ہاں پھر اسی پھر بجلی پر شفٹ ہو جائے گا بجلی پر شفٹ ہو جائے گا کیونکہ سولر کی ٹکنالوجی ہے سولر جب کام نہیں کرتا تو انورٹر اس کو بجلی پر شفٹ کر دیتا ہے تو یہ جب شفٹ کرتا ہے تو جڑکہ لیتا ہے تو وہ جڑکے کے لیے ہم نے یہ بیٹری لگائی ہے ساتھ اس کا کیا ریٹ ہے ویسے یہ جو آپ سارا سسٹم لگا کے دے رہے ہیں یہ سسٹم تقریباً دو لاکھ روی کا پیکج ہے اس میں یہ تقریباً کٹ کی اصل قیمت اس کی ہے باقی مارکٹ سے ہم پرانا اسی یوز میں لیتے ہیں ہاں بلکل سولر پینل کا اس وقت جو ریٹ ہے وہ مارکٹ میں پہلے ایک سو پچیس روپے پر وارڈ چل رہا تھا ابھی تقریباً ستر روپے پر وارڈ پر آ گیا ہے اور مارکٹ میں چالیس بھی آلیس ہزار روپے کا پینل بھک رہا ہے پائی فورٹی فائیو میں اور ہم اس کو جو بھی ہمارے سے رابطہ کرے گا ہم اس کو وہ پینل پینتیس ہزار کا دیں گے صرف پینتیس ہزار کا جو مارکٹ میں ایک پینل جو مارکٹ میں ایک تالیس ہزار کا پینل ہے پائی فورٹی فائیو میں لونجی جن کو کینڈی اور ہم اپنا جو بھی کسٹمر ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو وہی پینل پینتیس ہزار روپے میں دیں گے پینتیس ہزار میں اور یہ کٹ کتنے کی ملے گی یہ پیکیج تو دو لاکھ روپے گا ہے کٹ کی قیمت پچانویں ہزار روپے ہے اگر اکیلی کٹ لینی چاہتے ہیں تو مل سکتی ہے یہ آپ بندہ خود بھی لگا سکتے ہیں یا آپ بھی جا کے لگائیں گے اس کو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کنیکشن ہم اس کو سمجھا دیں گے اگر ہماری طرف سے کوئی بندہ آویلیبل ہوا تو ہم سرویس دے دیں گے ادھر بیٹی پورے پاکستان میں فری ہے کئی بھی کوئی موانا چاہے تو ہم اس کو فری ڈیلیبری پر گھر بھیجیں گے پینتیس ہزار کی پلیٹ پچانویں ہزار کا یہ اس کے ساتھ مزید کیا چیزیں چاہیے جو دو لاکھ تک لے کے جا رہی ہیں تقریباً چالیس ہزار کا ایسی ہے مارکٹ میں اور اس کا سٹینڈ ہے اور اس کا کمپریسر ہے جو ہم چینج کرتے ہیں تو یہ ساری قیمت دو لاکھ رویے بنتی ہے اگر آپ اپنے گھر کا ایسی کروانا چاہتے ہیں تو وہ ساڑھے چار لاکھ رویے ریٹ ہے اس کا اسٹم سولر پر کنورٹ کرنے کا تین کے بھیئے گا اس کو بجڑ کو ہم تقریباً دو لاکھ رویے بھی لے کر آئے ہیں اب فرض کرنے سردیاں آگئی ہیں اب یہی میرے پاس پینل لگا ہوا پلیٹ ہے تو اب اس کا کیا کریں گے ہاں بالکل ظاہری بات ہے ظاہر ہے موسم ابھی چینج ہو جائے گا تو ستمبر میں اکتوبر میں ایسی اسی ستمبر تک چلتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں سردیوں میں تو یہ روڈ ہے اس سے آپ پانی اپنے گھر کا گرم کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہیٹر آپ چلا سکتے ہیں سردی میں یہ چولہ آپ چلا سکتے ہیں اسی کے اوپر اس لیے ہے کہ کوئی ایسی سردیوں میں تو استعمال نہیں ہوگا لیکن اس سے آپ سردیوں میں فائدہ لے سکتے ہیں کہ چولے پر آپ پانی گرم کر لیں دودھ گرم کر لیں چائے بنا لیں کیونکہ گیس کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا کب چلی جانی ہے پورے پاکستان میں مسئلہ چل رہا ہے ظاہر ہے گیزر بھی بند ہو جاتے ہیں جب گیس نہیں ہے تو پھر آپ یہ سولر کے اوپر یہ ساری چیزیں لگا کے چلا سکتے ہیں بلکل سارا آپ چلا سکتے ہیں اس کٹ کے اوپر آپ ایک پینل پر آپ کوئی بھی چیز گھر کی استعمال کر سکتے ہیں کومن چیزیں گھر میں استعمال ہوتی ہیں فریج چل سکتی ہے نہیں فریج نہیں چل سکتی کتنے وارڈ تک چل سکتی ہیں فریج بیسے نورمل اگر کوئی بھی چیز آپ نے چلانے چاہے موٹر چلانا چاہے آپ فریج چلانا چاہے تو دو کیویے کا سسٹم آپ لگوائیں اس کے اوپر پھر آپ کا فریج بھی چلے گی آپ کا موٹر بھی چلے گی گھر کے پنکٹے لائٹیں سب چلے گی تو یہ کتنے کیوی کا بن جاتا ہے یا کتنے وارڈ کا بن جاتا ہے نہیں یہ سوڑی ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی ہے یہ ہم نے صرف ایک ایسی کی ٹیکنالوجی ہے اگر آپ ایسے اپنے گھر کا کام کروانا چاہے ایک پانچ منڈے کا گھر ہے وہ آپ چھے کیویے کا سوڑر لگوائیں گھر میں وہ تقریباً اس ٹھے کیویے آپ کو سات لاکھ کا ٹیر ون کٹیگری میں ایک گریڈ کا سسٹم مل جائے گا جو کہ آپ کو مزید کنسیشن کر کے چھ لاکھ اسیز آرپے کا انسٹال کر کے دیں گے کیا بات ہے مجھے بتائیں اس کی کوئی جو برنٹی گرنٹی بھی ہوتی ہے آپ بالکل مارکر میں بی گریڈ کے پینل آئے میں ہیں لوڈ کے پینل ہیں جو لوگ دیچتے ہیں وہ مات لگائیں ایک گریڈ کا پینل لگائیں ان کے بارکورس بیریفائید ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس کی پچیس سال برنٹی ہوتی ہے کمپنی اس کی ذمہ دار ہے بارکورڈ اوپر لکھا ہوتا ہے ہاں جی وہ سکین کر کے آپ پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی کتنی برنٹی اور گرنٹی ہے بالکل وہ بیریفائی کر سکتا ہے فالٹ تو نہیں ہو سکتا اور اگر فرض کریں میں آج یہ سسٹم لگاتا ہوں تو کتنا عرصہ یہ بغیر کسی کمپلین کے چل سکتا ہے دیکھے سولر کو تو کچھ نہیں ہونا سولر تو چلتا رہے گا ایک پلیٹ پر چلتا رہے گا باقی اگر ان کیس کے اس کی برنٹی ایک سال کی ہے اگر کوئی آجاتا ہے کمپنی اس کی ذمہ دار ہے موسٹلی جو میجر پرابلم ہو اس میں کیا آئے گی ایسا نہ نہ ہو اگر کوئی آم بندہ اس کو ٹھیک ہی نہ کرتا ہے دیکھے میں یہ سچ بتاؤں تو ابھی تر تو مجھے کوئی کمپلین نہیں آئی جب میرے سامنے کوئی چیزیں آئیں گی تو وہ ہی میں اس کو بتا سکتا ہوں لیکن ابھی تک ہمارا یہ سسٹم چل رہا ہے کوئی کمپلین نہیں آئی اس کی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اردو پوائنٹ سے پوری جو پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بڑی کمیونٹی ہے تو ہم ایسا نہ ہو انرجی کے حوالے سے پیغام کیا دینا جائیں گے پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ جو اس ٹم بلوں کی مد میں گورنمنٹ نے مطلب کہ ڈالا ہے ان کے اوپر بوجھ آپ ایک دعا سولر پر اپنے گھر کو شفٹ کریں اور جان چروائیں بابلہ سے اور ساری عمر آپ کا بہترین سلوشن یہی ہے کہ بیجلی سے جان چروانے کے لیے سولر پر آپ شفٹ ہوں چھے کیوئے آپ کو چھے سے سات سو یونٹ دیتا ہے مہینے کے دس کیوئے دس ملڈے کا گھر ہو یا ایک کنال کا ہو تو دس کیوئے چل جاتا ہے اور دس کیوئے جو ہے وہ تقریباً بارہ سو سے چودہ سو یونٹ دے گا آپ کو مہینے کے تو وہ بہترین ہے بابلہ سے آپ نے آن گریڈ سسٹم لگوائیں نیٹ میٹرنگ لگوائیں اور اس سے بابلہ آپ کو پل چودہ سو یونٹ مہینے کے لیس کر دے گا بہترین تو آپ ادھر لاہور میں آمیلبل ہوتے ہیں ہارڈ روڈ پہ ہمارا سیٹ اپ ہے آفیس ہرمین سینٹر میں گمکول سولر کے نام سے اور فیموس برینڈ ہے ہم لوگ ہولسل کا کام کرتے ہیں مارکٹ میں ہارڈ روڈ پہ کوئی بھی اگر آئے تو ہمارے بار میں پوچھ سکتا ہے